پہلے سبے بات کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب وائس جیرن پاکستان تحریک انصاف محیس صاحب موجود ہے بہت شکریہ شاہ صاحب میں جوائن کرنے کے لیے سر یہ پی ٹی ای پر پابندی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں کوئی کہے گے جی متشدد جماعت ہے کالدم جماعت ہے قانونی طور پہ آپ لوگ اس کو سیریس لے رہے ہیں اور کیا اس کے بارے میں قانونی طور پہ آپ لوگ غور کر رہے ہیں کہ اگر حکومت اس آپشن سے جاتی ہے تو آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا دفاع کا ماریا بی بی اگر میں ایک لفظ میں اس اعلامیہ کا جواب دوں تو میں کہوں گا بےہودہ ہے یہ اعلامیہ اور اگر میں انگریزی بے کہوں تو اس سے ظاہر کیا ہو رہا ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی سرکار اتنی گھبرائی ہوئی ہے اتنی ہلی ہوئی ہے اور بخلاک کا اندازہ یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے آپ نے درست کہا کہ اس وقت لوگوں کی ترجیح معاشی بحالی ہے اور یہ اپنے سیاسی اکھاڑے سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں پھر آپ نے ذکر کیا جو تین آپشنز ہیں اب ان تینوں آپشنز کو اگر آپ سامنے رکھیں یہ بیمانی ہوں گے انشاءاللہ ان کو موکی کھانی پڑے گی لیکن اس سے ایک ان کا اوبجیکٹیو شاید شاید پورا ہو جائے اور وہ کیا ہے کہ الیکشن سے فرار اور جو تیس اپریل کا الیکشن ہے اور جو خیبر پختونخواہ کے الیکشن کی تاریخانی ہے تو اس میں ایک تاخیری حربہ یہ کے طور پر اسے استعمال کر سکتے ہیں جیسے انہیں نے پہلے کوششیں کی اور ناکام ہوئے تو اس کو میں ایک تاخیری حربہ تو کہوں گا لیکن اس علامیے میں جان نہیں ہے پھر اگر آپ نے سیشن بنایا ہے تو اتنی ہمت تو ہونی چاہیے کہ جب ہمیں ہمارا جو نوٹیفیکشن ہے ہمیں وہ جو سسپنڈ ہو گیا ہم بہال ہو گئے تو ہمیں آنے دین اسیمبلی میں آپ سوال کیجئے ہمیں جواب دینے دیں تو سر یہ ہو سکتا ہے سر کہ آپ اسیمبلی میں جائیں ہیں آپ لوگ پاکستان تحریکن صاحب کئی غور کر رہی ہیں کیونکہ آپ لوگ جو لوگ بہال ہوئے ہیں وہ اسیمبلی میں کل جائیں اور واپک ریکلیم کریں اپنی سپیس جو آپ نہیں عرض یہ ہے عرض یہ ہے جب ہم اسیمبلی میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو سپیکر صاحب کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بلکل میں نہیں آنے دوں گا ان کو بلکل نہیں بیٹھنے دوں گا اور وہ مسئلہ عدالت میں کیا ہوا ہے عدالت میں وہ جواب نہیں دے رہے اور اگلی تاریخ پہ ہم توقع کر رہے ہیں کہ وہ اپنے جو فیصلے کا جواب دیں ہم نے تو چیلنج کا رکھا ہے اس کو تو اب عدالت میں جواب نہیں دے رہے ہمیں داخل نہیں ہونے دے رہے یہاں سے پی ڈی ایم کے جلاس میں فوکس صرف تحریک انصاف پر ہے اس سے ان کا سیاسی دیوالیہ پن کا عملی مظاہرہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے جو شاہ صاحب اس دن لاہور میں ہوا زمان پاک کے باہرے جو پولیس کو اس نے بیجا غلط طاقت کا استعمال کیا ایک وارنٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے ریاست کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ وہاں پہ اپنے شہریوں کے اوپر شیلنگ کریں لیکن ایک جو وجہ حکومت جس کو وہ بنا رہی ہے جواز وہ کہتے ہیں جیجے آگے سے جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے جس طرح سے ریاکٹ کیا کیا یہ سیناریو آپ اس کو پکچر کر سکتے ہیں ہائنڈ سائٹ کے اس کو مینج بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا مالیہ صاحبہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وارنٹ تو دو ایشو ہوئے تھے ایک عمران خان صاحب کے لیے اور ایک رانہ صلی اللہ صاحب کے لیے عمران خان کے وارنٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہزاروں پولیس نے چڑھائی کر دی زمان پاک پہ اور رانہ صلی اللہ صاحب انہیں دستیابی نہیں ہوئے تو یہ آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا مزاق قوم کے ساتھ ہو رہا ہے نمبر دو آپ فرماری ہے رییکشن جب آپ دونوں طرف سے راستے سیل کر دیں گے سڑک بند کر دیں گے اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں ان کو وہاں سے نکلنے کا کوئی بوقا نہیں دیں گے اور پھر آپ ٹیئر گیسنگ شروع کر دیں گے زہریری قسم کی گیس استعمال کریں گے اس میں کیمیکلز ہیں اور لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے عورتیں وہاں چیخ و پکار ہو رہی ہے وارٹر کیلن کا استعمال ہو رہا ہے تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں ان پر پھول برساتے ہیں اپنی مدر they panicked and they reacted اپنی جان بچانے کے لیے اب بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں ہے جب بھاگتے ہیں تو ان کو پکڑ پکڑ کے وہ مارتے ہیں زکی شاہ صاحب کو انہیں پکڑا پکڑ کے اس پر تشدد کیا اٹھا کے وین میں پھیکا اور بعد میں ہمیں ان کی لاش زلے شاہ کی ذکر آپ کر رہے ہیں زلے شاہ تو اس کا طلب ہے کہ وہ جو کیونکہ حکومت ان ویجولز کو جواز بنا کے کہہ رہی ہے کہ آپ ایک متشدد جماعت ہے میں نے آپشنز بتا دیئے کہ اگر وہ ایکسرسائز بھی کریں گے تو وہ چیلنج کر سکتے ہیں سارے رستے سپریم کورٹ میں جائیں گے لیکن بہرحال اب اس وقت شاہ صاحب صورتحال ہے کیا کیونکہ حکومت کہتی ہے کہ کل ہم یہ الیکشن کے حوالے سے بھی قرارداد پاس کرنے جا رہے ہیں کہ دونوں اسیمبلیوں کے الیکشنز جو ہیں وہ وفاقی حکومت کے الیکشنز کے ساتھ ہو ایک تو ایک ایسی اسیمبلی جہاں پہ ابھی لوگ موجود ہی نہیں ہیں اب وہ پارلیمنٹ کی جو قرارداد ہوگی وہ اس کی کیا قانونی اور امپلیمنٹیشن کے حوالے سے حیثیت ہوگی دیکھئے مورنڈی تو بہت ویک ہوگی قرارداد اور دوسرا اگر یہ چاہتے ہیں الیکشن ساتھ ہو تو اس کا بھی حل نکل سکتا ہے اور میں حل پیش کرتا ہوں کل وزیراعظم ہاؤس میں آکے ان کے پاس آئینی اختیار ہے نیاشنل اسیمبلی ڈیزولف کر دے تو بھیک وقت الیکشن ہو جائیں گے مسئلہ کوئی نہیں ہے پر وہ تو نہیں کریں گے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کے پی کے اندر تاریخ نہیں آئی ہے پنجاب کے اندر الیکشن دیکھئے یہی تو بات ہے یہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے ایک طرف آپ کے سامنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات آئیے بیٹھئے بات کیجئے مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں دوسری طرف گرفتاریہ کرتے ہیں تیسرا چال یہ چلتے ہیں کہ جماعت کو قلدم قرار دینے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں خات مذاکرات کی نیت ہے اگر مذاکرات آپ مذاکرات میں سنجیدہ ہیں تو یہ ایک طماعت آپ لیں گے اس قسم کا جلاسہ بلائیں گے آئیم سوری یہ لوگ ان کی اصلیت پہچان گئے ہیں اور لوگ ان کو اب اہمیت نہیں دے رہے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ منار پاکستان پر جب عمران خان صاحب کی کال پر لوگ جمع ہوں گے تو انہیں اپنی اصلیت لندن پلان کی بات کر رہے ہیں خان صاحب بار بار اس کے خد و خال کیا ہیں شاہ صاحب لندن پلان کیا ہے لیکن اس کا منطقی انجام کیا ہے اس کے کیا نقاط ہیں جو امپلیمنٹ کرنے ہیں موجودہ حکومت کوئی ٹاسک دیا لندن سے اس کا منطقی انجام تو یہی ہو سکتا ہے کہ ملک میں کانسٹیچوشلل کرائسس کو آپ دیپن کر دیں گے پولیٹیکل کرائسس کو آپ دیپن کر دیں گے جو پاکستان کے مفاد بھی نہیں ہے سر ہے کیا لندن پلان ہے یہ تو خان صاحب بتا سکتے ہیں تو انہوں نے اپنے پارٹی کے ساتھ سینئر وائس چیئرمن کو بتایا ہے یا چونکہ آپ باقی جماعت کے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے یا یہ خان صاحب اس کیپنگ اس کارڈز ویری کلوز نہیں جو انہوں نے جو انہیں اظہار کیا ہے وہ ہم تک پہنچا ہے آپ تک بھی پہنچا ہے لیکن زیادہ اس پر نشست ابھی ہوئی نہیں آج سفارتکاروں سے ملاقات بھی کی آپ لوگوں نے وہ کس کانٹیکس میں تھی وہ ملاقات اور اس میں کیا ہم باتیں ہوئی ہیں کیسے بھی جب وہ سائفر والی بات ہوئی تو اس کے بعد بھی تھوڑی سی ایک ڈیپلوماتک سرکلز کے اندر چہمہ گوئیاں تھی آج کی ملاقات کے اندر کیا باتیں ہوئیں کوئی غلط فہمیاں تھی جو دور ہوئیں جی نہیں دیکھئے ہم نے محسوس کیا کہ ہم کیونکہ اپنی پولیٹکل ایکٹیوٹیز میں محب تھے اپنی پنجاب کے معاملات کو دیکھ رہے تھے خیبر پاکٹنخواہ کے معاملات کو دیکھ رہے تھے حکومت کی جو چڑھائی ہے ہم پر چھوٹے کیسز کی گرفتاریوں کی نائلی کی تلوار ہم اس سے پچھلے دس ماہ اس سے ہم اس میں محب تھے الجے ہوئے تھے تو محسوس کیا پارٹی نے کہ ہمیں ڈیپلومیٹک کور کو جو اس وقت آئین سے روکردانی ہو رہی ہے جو بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں جو پولیٹکل سیچوئیشن جو ہے جو ایوالو ہو رہی ہے جو سٹیل میٹ آپ کو دیکھائی دے رہا ہے اس پر ہم اپنا نکتہ رذر ان کو پیش کریں اور آبیسلی ان کا نکتہ رذر بھی سنیں آج میں اور اسد عبر صاحب ہم دونوں گئے اور بڑی اچھی سیلیت جو امپورٹن سفارتکاروں سے ہماری ملاقات پر عبران خان صاحب سے میں نے یہ ذکر کیا ان سے اجازت لی اور ان نے مجھے کہا کہ آپ جائیے جیسے ہم نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی آگے بڑھنے کی کوشش کی اسی طرح طریق انصاف کے محسوس کیا کہ ڈیپلومیٹک کور کو بھی اعتماد پر لینا چاہیے کیونکہ یہ حکومت بلکل بے بس ناکام دکھائی دی رہی ہے لیکن بزاہر شاہ صاحب جیسے آپ لوگ کی جماعت کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں غلط ہو رہی ہیں اس کو تو کوئی انڈورس نہیں کر سکتا لیکن ایک نکتہ نظر یہ بھی کہ چونکہ اب آپ کیلئے مشکلات بڑھ رہی ہیں کوئی اف بٹ یا کولیفائر نہیں تھا کہ میں فلا کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا فلا کے ساتھ بیٹھوں گا اس لیے مفامت پر باب زور دے رہے ہیں عرض بار عرض یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اسیملی میں باہر ہوتے ہیں تو ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ اسیملی میں واپس آئیں اپنا کردار ادا کریں جب ہم اسیملی میں واپس جانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو پھر رکافٹیں کھڑی کر دی آئے دی جاتی ہیں آئے دن ہمیں کہتے ہیں کہ سیاست میں مذاکرات ایک مناسب ایک راستہ ہے چیزوں کو سلجھانے کا جب ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بیٹھنے کو تیار ہیں اگر ایجنڈا ایسا ہو جو آئین کے مطابق کو الیکشنز کو آگے بڑھانے میں سازگار ثابت ہو تو پھر اس قسم کے حد کرنے استعمال کرتے ہیں تو یہ ان کی کنفیوزن ہے دو قدم پیچھے لیتے ہیں رڈللس حکومت ہے آپس میں کوئی ربط نہیں ہے پی ڈی ایم کا اتحاد تو ویسے ہی پھٹ گیا آپ کے سامنے ہیں نا پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم پنجاب میں اپنے کینڈیٹ کھڑے کریں گے نون نے کہا سر لیکن پی ٹی آئی کیوں پر پابندی لگا رہے ہیں کہ یہ دو میجر پارٹی ہیں سر وہ علامیہ بڑا تگڑا اس پر سب اکٹھے ہیں بہت شکریہ شامی بود کو ہمارے ساتھ موجود تھے بریٹ پہ جائیں گے جب واپس آئیں گے